اسلام علیکم ایک غریب سپائی والے کا نابی نابیٹا کیسے پی ایش ڈی ڈی ڈاکٹر بنا اور کیسی پوری دنیا میں جا کر اپنے لوگوں کی نمائن لگی کر رہا ہے اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹافک کے طرف بڑے آپ سب سے ایک چوٹا ساری کوسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والے نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو بہت سانی مل سکے چلو چلتے ہیں اپنے ٹافک کے طرف معذور اکثر لوگوں کے لئے بہت بڑا سانحہ ہوتی ہے بڑے بڑے دل ایک بار تو کام کے رہ جاتی ہے پھر وہ لوگ جن کے گھر میں ایک سے زیادہ معذور بچے ہو ان والدین کے رات اکثر کروٹے بدلنے میں ہی کر جاتی ہے مستقبل کی بیچینی ان کا سکول چورا لیتی ہے یہ ایک ایسی ہی غریب گرانے کی کہانی ہے جہاں تین بچے نابینا پیدا ہوئی والدین بڑی مشکل سے سڑک پر سپائی کا کام کر کے گزر بسر کر پا رہے تھے ان حالات میں تعلیم تو بہت دور کی بات ہے انسان کیلئے دو وقت کی روٹی بڑی مشکل ہو جاتی ہے انہی مشکل ترین حالات میں پلنے والا ایک بچہ سابر تھا جو انیس سو اٹتر میں کرچی میں پیدا ہوا جس میں آگے بڑھنے اور زندگی کو کارمت بنانے کی لگن تھی وہ کچھ کر گزرنے کیلئے ہر وقت بیچین رہتا تھا لیکن آنکھ کی روشنی سے محروم تھی پھر ایک دن اس کی یہ لگن اس کی نن میں سروز نے بامپ لی انہوں نے اسے لے جا کر اکولا کی سکول پار بلائنڈ چنڈرن میں داخل کروا دیا یوں سات برس کی عمر میں وہ کراچی سے اکولا چلا گیا اس نے خوب محنت سے اپنے افتدائی تعلیم مکمل کی اور پوری سکول میں اپنے پہچان بنائے جب وہ نوے اور دسوے جماعت کے دور سے گزر رہا تھا تو اکثر اس کے دوست ڈاکٹر یا انجینئر بننے کے باتیں کرتے تب وہ اپنے منزل سے نعاشنا تھا وہ سوچا کرتا کہ اوپر لکھ کر کیا بنے گا اسے یہ فکر کبھی نہیں رہی کہ وہ غریب والدین کے اولاد ہے شاید وہ اس کی تعلیم جاری نہیں رکوا سکی وہ اگر کچھ سوچتا تو یہ کہ اس کی معذور کے ساتھ اس کے لئے کون سا شعبت زیادہ مناسب رہے گا اور پھر جب اس نے میٹرک مکمل کر لیا تو وہ کراچی لوٹ گیا اسکول کے دس سالوں نے اس کے اندر موجود شعور کے آنگ کو بیدار کر دیا تھا اس کی جذبے میں مزید اضافہ ہو چکا تھا کچھ کر گزرنے کا جذبہ کچھ پانے کا جذبہ اپنے لوگوں کے لئے کچھ کر دکھانے کا جذبہ پرو کالج جانا شروع ہو گیا اس نے نسلن منڈیلا کے تحریک کے بارے میں سنا تو اساتذہ سے پرمائش کر کے وہ نسلن منڈیلا کے تقاریر کی ترجمی سنا کرتا ان کی باتوں سے اس نے بہت کچھ سیکھا اور اسے پہلی دفع پتہ چلا کہ وہ بھی ڈاکٹر بن سکتا ہے معذوری ہو بینائی نہ ہو معاشی حالات سخت خراب ہو تو مسائل میں خود بخود بہت اضافہ ہو جاتا ہے اسے بھی پڑھائی کی دوران بیشمار مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اسکول اور کالج آنے جانے کی مشکلات سے لے کر کتابوں کو خود بریل میں لکھنے تک بیشمار چیزوں اسے اکثر بے بس کر دیتی لیکن وہ ہر ماننے والوں میں ہرگز نہیں تھا اسے اپنے کلاس کے دوستوں میں بھی کوئی لگن اور جذبے والا دوست نہ مل سکا اکثریت سب کچھ حالات پر چھوڑے ہوئی تھی مطالعہ نے اس کا شعور بڑھا دیا تھا وہ اب اپنے سے زیادہ اپنے پورے کمیونٹی کے بارے میں سوچتا تھا اسے شدت سے اس بات کا احساس تھا کہ اس کی کرسچن کمیونٹی میں رحممائی کا شدید پخدان ہے وہ جان گیا تھا کہ باقی ملکوں میں کرسچن نے تعلیم کی ذریع عزت اور مقام پایا ہے اور تعلیم ہی ان کی معاشی حالات کو بہتر بنا سکتی ہے یہ احساس بڑھتا چلا گیا اور وہ تمام مشکلات کا سامنا کرتی ہوئی کالج سے انورسٹی پہنچ گیا اس نے اپنے انہی حالات اور اسی معذورے کے ساتھ نہ صرف گریجویشن ماسٹر اور ایمپل کیا بلکہ پی ایچ ڈی میں بھی پہنچ گیا اس نے اسی بات پر اپنے ریسرچ مکمل کی کہ معاشرے میں کرسچن عقیلیت کس طرح اپنے معاشی صورتحال کو بہتر بنا سکتے ہیں یہ پہلے بار ہوا تھا کہ کسی عقیلیتی کمیونیٹی سے عقیلیتوں کی سماجے و معاشی میں سائل پر اس سرچ کے بعد ایسا مقالہ جمع کروایا گیا عقیلیتوں پر اب تک جتنا بھی کام ہوا تھا وہ ان کی انسان حقوق کے حوالے سے ہوا تھا یہ سہرہ بھی سابر کے سر جاتا ہے اٹھائیس سال کے عمر میں سابر نے غربت کی انتہائی لکیر پر رہتی ہوئے اپنے بھی نور آنکھوں کے باوجود دو ہزار چھے میں کرچی انورٹری سے سوشیالوجی میں پی ایج ڈی مکمل کر لی سابر آج ریسرچ ایڈکسیو انڈ سوشل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا صدر ہے وہ اپنا مقالہ پڑھنے سب سے پہلا انگلینڈ گیا اس کی بعد وہ خصوصی ٹریننگ کیلئے جنوہ سویجرلینڈ چلا گیا دو ہزار گیارہ میں اس نے برابری کی حقوق پر کنیڈا سے ٹریننگ حاصل کی وہ اپنی ریسرچ کے سلسلے میں کنیڈا، ایٹلی، انگلینڈ، ملیشیا، سویجرلینڈ اور پرانس کے سپر کر چکا ہے اور سارے دنیا میں اقیلیت و حقوق کے حوالے سے پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے وہ پاکستان کے تقریباً تمام ٹی وی چینلز اور ریڈیو سٹیشن پر آ کر اپنے لوگوں کی نمائندگی کرتا رہتا ہے وہ بیشمار تنظیموں کا ایکزیکٹیو ممبر اور رکن کی حصے سے خدامات سرانجام دے رہا ہے سابر مائکل پاکستان کے ایک زندہ اور روشن مثال ہے جس نے غربت اور معذوری کا جوامردی سے مقابلہ کیا اور اپنے خاندان کے ساتھ اپنے پوری کمیونیٹی کا حیرو بنا آج کے لوگ کارچی یونیورسٹی میں اسسٹرن پروپیسر کی حصے سے اپنے خدامات سرانجام دے رہا ہے اور اس پیارے وطن کیلئے ایک روشن ستارے کی حصیت رکھتے ہیں ڈاکٹر سابر کی کہانی میں سیکھنے کیلئے بہت کچھ ہے اگر آپ امانداری سے اپنے سوالوں کی جواب دوننا چاہے تو آج کل کی بیشمار نوجوانوں کیلئے جواب اس میں موجود ہے آپ انتہائی غریب ہے آپ کا کوئی سوشل سٹیٹس نہیں ہے گرمے تندستی کے ساتھ معذوری نے ڈرے ڈال رکھی ہے آپ اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں جانتے لیکن اس سب کے باوجود بھی آپ کی لئے کامیابی ممکن ہے شرط اتنی ہے کہ آپ مایوس انسان میں ہو آپ احد کر لے کہ آپ نے حالات کا مقابلہ کرنا ہے فتح یقیناً آپ کا مقدر ہوگی ڈاکٹر سابر کی کہانی یہ ثابت کرتے ہیں کہ جب مقصد واضح ہو جائے تو منزل آپ کے منتظر رہتی ہے وہ آپ سے آپ کے ذات اور حالات نہیں پوچھتی وہ بقط آپ کے جذبے اور حمد کو قبول کرتی ہے